بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم کوئم کر رہے ہیں Stopping by Woods on a snowy evening ہم آج اس کی ایکسسائز کرنے ہیں اس میں ہم پڑھیں گے Inference Inference فردو میں اندازہ کہتے ہیں آج ہم اس کی دیکھیں گے Inference کی definition کیا ہوتی ہے اس کا process کیا ہوتا ہے طریقے کار اور اس کا purpose Inference سیکھنے کا مقصد کیا ہے Inference What is it یہ کیا ہے How do we learn about it ہم اس کے بارے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں and why is it important اور یہ اہم کیوں ہے Inference اندازہ What is it یہ کیا ہے کیا یہ observation ہے مشاہدہ Reasoning دلیل سے بات کرنا Prediction یا پیش گوئی کرنا Inference is not observation Inference جو ہے وہ مشاہدہ یا observation بھی نہیں ہے It is not prediction اور یہ prediction یا پیشن گوئی بھی نہیں ہے Observation کیا ہوتی ہے To recognize the fact اور occurrence جو ایک چیز وقو پذیر ہو رہی ہوتی ہے اس کو آنکھوں سے دیکھنا observation کہلاتا ہے Prediction To recognize the possible future occurrence Prediction پیش گوئی ہوتی ہے کہ ہم آنے والے وقت میں پیش گوئی کرتے ہیں کہ یہ ہوگا اور inference To reason To make An intelligence Guess To imply اور inference کیا ہوتا ہے کہ آپ دلیل سے ایک Guess کرتے ہیں سوچ سمجھ کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو inference کی definition ہے Process of reaching a conclusion Based on facts or evidence حقائق اور ثبوت کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرنا inference کہلاتا ہے inference اس کی مثال ایسے ہے آپ اوپر کورنر میں دیکھ رہے ہیں ایک pencil ہے یہ لمبی بھی ہے اور اس کا eraser بھی ہے تو ہم نے یہ inference کیا کہ this must be new and not used تو fact کیا ہے کہ pencil long بھی ہے اور اس کا eraser ہے وہ پورا پیچھے لگاوا ہے تو اب ہم نے question اپنے آپ سے پوچھا کہ why do you think this is a new pencil what makes you think that it has not been used a lot کہ کس آپ کو اپنے آپ سے اپنے سوال کیا کہ کیوں آپ نے سوچا کہ یہ نہیں ہے اور اس کو استعمال نہیں کیا گیا اسی طرح ایک conclusion ہم نے based on facts this must be either an old pencil or one which has been used a lot ایک چھوٹی سی pencil اوپر left corner میں نظر آ رہی ہے تو fact کیا ہے کہ pencil is short and without razor جس سے ہم نے inference کیا کہ it is an old pencil and has been used a lot تو questions to discuss why do you think this is an old pencil what makes you think that it has been used a lot inference how do we learn about it how do learn about it observation what we see or inference what we imply how do we learn about it it does not come in a box it does not clearly displayed it requires you to think it requires you to deduce آپ نتیجہ نکالیں تو اس کا جو process ہے طریقے کار ہے observe think critically تنقیدی جائز سوچیں propose question اپنے آپ سے سوال پوچھیں اور پھر draw conclusion اور پھر نتائج افس کریں جیسے observation ہے the boy is crying بچہ رو رہا ہے the boy is hurt اس کو چوٹ لگی ہے تو inference کیا ہوگا کہ بچہ ضرور نیچے گرا ہے یہ آپ کو فائدہ دیتا ہے کہ آپ اس سے تنقیدی سوچتے ہیں reflect on how you think اس کے اوپر reflect کرتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیسی ہے read at a higher level write stronger paragraphs کہ آپ کو لکھنا اور بولنا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ چاہتا ہے رات اور دن سورج اور چاند آنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان نشانیوں کو دیکھو ان پہ گھور کرو اور میرے تک پہنچو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نشانی ہمارے اپنے اندر رکھی ہم چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے ہیں جوانی کو پھر بڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح کمزور ہو جاتے ہیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے پروسیس بتائے ہیں تو پیارے بچوں یہ جو میرے آپ کے اردگرد ہے بولنا کھانا کھنا یہ اللہ کی نشانی ہیں ان پہ گھور کریں اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور قرآن جت پہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ ایک سامپل سٹوری ہے ایک آدمی نے تقریر کی ایک گھنٹہ پچپن منٹ اس نے ایڈوکیشن میں کمپیوٹر کے استعمال کے بارے میں بات کی تو آدھے لوگ کمرہ چھوڑ کر چلے گے اس کے تقریر ختم ہونے سے پہلے تو مین سپیچ واس لیس تین ٹو آور یہ فیکٹ ہے اور مینی پیپل لیفت بکاوز دے تین ہی سپیچ واس بوری یہ انفرنس ہے اور یہ اپنین ہے کہ کمپیوٹر ان ایڈوکیشن is بوری طوپک فر سپیچ تو میدہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی آپ اپنی ایکسرسائیز کی طرف آتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا یہ evidence ہے اس کی yes it is directly supported by کیونکہ evening اور snowy evening ہے تو اس سے یہ direct evidence ہے بک پوئم میں کیا سپیکر جانتا ہے کہ جنگلات کا مالک کون ہے ایسی کوئی evidence ہمیں پوئم سے نہیں ملتی جس سے ہمیں پتا چلے کہ سپیکر کو guilty یا اس کو افسوس ہو ہے کہ جنگل میں کیوں ٹھہہ رہا ہے اب سپیکر جو ہے یہ statement ہے کہ وہ اپنی commitment کے بارے میں سوچ تا ہے اور جنگل سٹ کر دیتا ہے تو یہ line جو وہ کہتا ہے and miles to go before I sleep کہ میں نے لمبا سفر تا کرنا ہے تو it is inference based on evidence in the poem کہ وہ رکھنا تو چاہتا ہے اسے خوبصورتی نظر آتی ہے لیکن اس نے اپنے وادے بھی نوانے ہے تو اور ہی start کر دیتا ہے the speaker is tired and wants to rest speaker تھکا ہوا ہے اور rest کرنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ and miles to go before I sleep تو یہ بھی inference ہے based on evidence in the poem کہ speaker اس کو rest کی ضرورت ہے تو اس کی evidence بھی ملتی ہے جب وہ کہتا کہ 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 اس تاجب ہوتا کہ اس کا master یہاں پہ کیوں رکھا ہے تو یہ بھی directly supported by the poem پھر speaker appreciates the beauty of the nature تو یہ بھی direct evidence ہے کیونکہ اسے کھڑائی اسی لئے ہوا ہے امید ہے آپ کو inference کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like شیئر کریں